بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد محمد بیتی الطریبین الطاہرین اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم پچھلے درس میں شروع ہے؟ پچھلے درس میں بات گیتی کہ تو چھٹے امام نے گفتب ہوئی تھی چھٹے امام کی زندیر نے سوائی کیا تھا ہمپیہ کے بارے میں اور قولیہ کے بارے میں آئے امام کے بارے میں کہ ہمگیا کے حضر کو کام سے ثابت کرتے ہوتا ہوں اس نے چھٹے امام حضر بجالتا ہے امام نے اطلاف سے سمائی کیا تھا تو یہ کل پچھلے درس میں بزرد چکی بات ہے کہ میرے دل ذہن میں آئے گئے کم توزی دی گئی اس کی حکمت کے ماں نے بتا دیا تھا ہمانے کے ہر چیز کو اس کے حقیقی میعارات کے مطابر نہ جان دینا ٹھیک ہے؟ حقیق کے ماں تک کیا ہے؟ جس جہاں پر جتنی ضرورت تو اسی کے مطابر کرتے ہیں یعنی آپ اگر بچے کی تربیت کر رہے ہیں اس کو ڈاڑنا ہے تو آپ نے دو جمعوں میں ڈاڑا اگر آپ نے اس کو ضرورت ہے دو جمعوں کی تو دیسرا جمعہ نہیں کرتے ہیں آواز جتنی موچھی رکھتی ہیں کہ وہ بات کو سامجھیں اس سے زیادہ موچھی نہیں جاتی صحیح؟ اچھا ایک دفعہ آپ کو جانا ہے سامنے پانی رکھتا ہے تو آپ ایک خاص انداز سے چلتے ہوئے جاتے ہیں بہت تیز کی چلتے ہوئے جاتے ہیں اور اس کے اندر دلیل اس کی ہے کہ اگر آپ بہت تیز سے دوڑتے ہوئے جائیں پریشانی یہ حالت میں دل لوگ کہیں گے کہ کیا مسئلہ ہے؟ خیلیت ہے؟ آپ کو پانی گلاد اٹھانے جا رہا ہوں تو بہت تیز میں بھاگنی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا کام حکمت کے خلاف ہے حکمت کیا ہے؟ ہر چیز کو اس کے منابق انجام لیا جائے اور یہ چیزیں جب ہم نے انبیاء کے بارے میں کہا آئمہ کے بارے میں یہ کہا کہ مولد قلید بالحکمہ اللہ تعالی نے انبیاء کو آئمہ کو بڑا ہے اس کو عدب سکھایا ہے ایک دفعہ آپ عدب سکھاتے ہیں اپنے بچے کو پیر من پھیلاؤ ایسے من بیٹھو یہ کرو وہ کرو بڑا آیا ہے یہ پانی پلاو اس کو ایسے نہیں کھڑے ہوتے پانی پلایا کھڑے رو بھاگ کے مند چلے جاؤ یہ سب چھوٹیٹ چیزیں اپنے بچے کو سکھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں تعدیم عدب سکھانا امبیاء کو کس نے عدب سکھایا ہے؟ آئمہ کو کس نے عدب سکھایا ہے؟ امام فرمائے معدبی بالحکمہ پروردگارِ آدم نے براہِ راس ان کو عدب سکھایا ہے طور طریقے سکھائیں ہر چیز کے کس چیز کے ذریعے؟ حکمن کے ذریعے حکمن کا مطلب کیا ہے؟ کبھی آپ بچوں کو ایک چیز سکھا رہے ہوتے ہیں اس میں زیادتی کر جاتے ہیں کبھی کبھی کر جاتے ہیں کبھی ضرور سے زیادہ اس کو عدب سکھا دیتے ہیں کبھی ضرور سے زیادہ اس کو ہم بیعدب بنا دیتے ہیں کبھی ضرور سے زیادہ اس کو ڈرگو بنا دیتے ہیں کبھی ضرور سے زیادہ اس کو بہادر بنا دیتے ہیں تو یہ ایک بحث ہے کہ بہادری کیا ہے؟ بزدلی اور بے باقی کے بیچ کی چیز ہے ٹھیک ہے؟ سخابت کیا ہے؟ کنجوسی اور اسراف کے بیچ کی چیز ہے ادھر چلی جائے کنجوسی ادھر چلی جائے اسراف تو یہ علماء نے بحث کی ہے کہ ہر چیز تعادل پر ہے اپنے کس پر ہے بیلنس پر ہے اعتدال پر ہے کیا مطلب اعتدال ہے ہم ایک بات سنتے ہیں کیا مطلب خواتیت پردہ کرتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے خاندان میں بھئی اعتدال پر ہونا چاہیے اب یہ بھی کیا آپ مطلب پتنہ سال کے بچے سے بھی یہ تو بچہ ہے اعتدال پر ہو اعتدال کا ایک معنی ہم اور آپ کرتے ہیں اعتدال کا ایک معنی جو حقیقی اور اصلی معنی وہ ہے حقیقی اور اصلی معنی کیا ہے اصلی معنی یہ ہے کہ جو ممیز بچہ اس کا حقمی ہے جو بالک بچہ اس کا حقمی ہے جو بالک لڑکی اس کا حقمی ہے اب آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے دس سال کی تو بچی ہے لیکن اسے ہاتھ ملانے میں کوئی ہے اعتدال پر رہی ہے دس سال کی بچی ہے بھی یہ ہم اعتدال سے خارج ہو رہا ہے اعتدال کا مطلب وہ نہیں جو ہم اپنے ذہن میں سمجھنے بلکہ شریعت نے ہر چیز ہم کو اعتدال پر رکھ کر بتائیے ہم جب اپنی ذہن میں کہتے ہیں اعتدال کہتے ہیں آج کل مسکر کا موسم بڑا اچھا ہے نہ سرنی ازادہ اس وقت نہ گرمی ہے بہترین موسم ہے ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی کوئی ہم اعتدال کس کو کہتے ہیں تکلیف نہیں ہو رہی کھانا اعتدال کے ساتھ کھاؤ بھائی موتدل ہو کر نہ اتنا کھاؤ کہ پیٹ میں تکلیف ہونے لگے نہ اتنا کم کھاؤ ہم جو اعتدال کہتے ہیں وہ اپنے فائدے اور نقصان کو دیکھ کر کہتے ہیں جو چیز ہماری سمجھ میں آئے گی اس کو کہتے ہیں ایک چیز ہے جو ہمیں عالم غیب سے بتائی گئی ہے اس میں ہم اپنی عقل کو استعمال اعتدال کے سلسلے میں نہیں کر سکتے بلکہ جو چیز اس طرح سے بتائی گئی ہے وہی اعتدال ہے اس کا مطلب کیا ہے اگر ہمارے پاس آئین مائے معصومی نہیں بتاتے ہماری سمجھ میں نہیں آتا پردہ کیسے کرنا ہے خواتین کو اپنا جسم کی صدق چھپانا ہے ہم اپنی عقل سے کرتے ہیں تو پردے کی دس ازار ڈیفینیشن ہوتی ہے لیکن کیا ہے معصومی نے آگر بتایا دیکھو خواتین کو پردہ اس طرح سے کرنا ہے اس سے زیادہ کرو گے تو واجب نہیں ہے غلط ہے اس کے اپنے مسائل ہیں اب وہ کیا ہے اب وہ بحث سمجھ چلے گے زیادہ کا مطلب یا کم کا مطلب کیا ہے مثال دے رہوں گے اس سے کم کروں گے فساد کے خطرہ ہے معاشرے کی بربادی کے خطرہ ہے ٹھیک ہے یہ کس نے بتایا کوئی عمان ہے حکمت یہ ہے پروردگار فرما رہا ہے اب اس کا مطلب ہے جب ہم اپنے معاشرے میں پردے کو رواج دے رہے ہیں یا تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کی خواتین یا اپنے گھر کی پردہ اس طرح سے ہوتا ہے کوئی آگر کہے آپ نے عجیب مسئلت کر دی ہے اعتدال سے رہی ہے آپ کہیں گے بھائی آپ کو کیا بتایا اعتدال مجھے کیا بتایا یہ حدیث میں آیا معصومی نے بتایا مشتہدی نے فتحہ دیا اعتدال یہی ہے اعتدال کا مطلب ہی نہیں کہ عورت اپنے اس کار کو آدھا کھول لے آدھا سر کھلا رکھے آدھا سر کو ڈھاپ لے بیچ کی چیز آدھی آستین کھلی رکھے آدھی آستین بلکل دکھتی رہے سکین اور ہاتھ کوئی اعتدال ہے نہیں کیوں جس طرح سے عالم حقیقت میں عالم غیب میں ہر چیز ہے معصومی نے اس طرح سے آ کر بتائیے جو چیز حقیقت کے مطابق ہے مثال اس کے بار واضح کروں ڈاکٹر کہتا ہے دواء کیا اس دواء کا ایک چمچہ بڑا والا پینہ ہے اس دواء کا چھوڑا چمچہ آپ کہیں اعتدال میں رکھئے اس دواء کا بھی وہی چمچہ اس دواء کا بھی وہی چمچہ وہ کہہ گا بھائی یہ جو انفیکشن کی دوائی ہے تو زیادہ دے رہا ہوں یہ آپ کو سکون کی دواء ہے درد کی دواء ہے تو کم دے رہا ہوں تو اعتدال کا مطلب کیا ہوا کہ جو چیز جہاں پر جس مقام پر صحیح ہے نہ اس سے آگے جائے نہ اس سے پیچھے جائے حکمت کا بھی مطلب یہی ہے حکمت کبھی کبھی اگر آپ کے پاس کبھی کبھی غلط کام ہے اگر آپ کے پاس حکمت ہے تو آپ ہر چیز کے دختہ اعتدال پر صحیح مقام پر کھڑے میں آپ نہ کم کر رہے ہیں نہ زیادہ کر رہے ہیں محمد بولا نے فرمایا معدبین بالحکمہ آئمہ کو انبیاء کو پروردگار نے عدب سکھایا حکمت کے ذریعے مطلب کیا ہے یعنی جہاں پر جو چیز جس طرح سے انجام دینی ہے اس کو اسی طرح سے انجام دینا ہے اگر امام کو فرض کیجئے غصہ آ رہا ہے اور اگر امام کے چیرے کا رکھ لال ہو گیا غصے کی وجہ سے تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا اور ماننا ہے کہ اس وقت یہی جگہ تھی اتنا غصہ کرنے کی ٹھیک ہے اور مثالیں بہت ساری اچھا اب یہاں پر جب یہ بات آئی ہے معدبین بالحکمہ اس کے لئے امام نے کیا کہا امام نے کہا انبیاء اور آئمہ ظاہری خلقت میں انسانوں کی طرح ہوتے ہیں یہاں پر کیا ہے نبی ہم جیسا نبی بھی دو پیروں پر چل رہا ہے نبی بھی اپنی زبان سے گفتو کوئی بھی پیغمبر ہے تو یہاں پر خلقت میں ظاہری خلقت میں کہا ہم جیسا ہے لیکن مجھے اس کی روح میں طاقت ہے حکمت کی جب ایک ایونٹ ہوتا ہے انسیڈنٹ ہوتا ہے حادثہ ہوتا ہے واقعہ ہوتا ہے سانحہ ہوتا ہے تو پیغمبر اور امام حکمت کے مطابق عمل کرتا ہے ہم اپنی جذبات کے مطابق عمل کرتے ہیں کبھی ہم کجوزی کی طرف چلے آتے ہیں کبھی اسراف کی طرف کبھی بزدلی کی طرف کبھی بے باقی کی طرف پیش میں نہیں رہ پاتے ہیں اسی وجہ سے مولا نے فرمایا کہ یہ آئمہ اور انبیاء ظاہری خلقت میں بلکل دوسرے انسانوں کی طرح ہیں ان کی بھی دو آنکھیں ہیں ان کی بھی دو آنکھیں ہیں یعنی لقمہ ہاتھ سے اڑھاتے ہیں موہ میں رکھتے ہیں زبان سے جھکتے ہیں داتوں سے اس کو چباتے ہیں نگلتے ہیں کھاتے ہیں بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے سر بھی لگتی ہے ظاہری طور سے لیکن جو خلق ہے یعنی کیا مطلب یعنی روح کے لحاظ سے اور باطنی لحاظ سے جو حالات ہم انسانوں پر گزرتے ہیں انبیاء اور اولیاء پر اسی طرح سے وہ حالات نہیں گزرتے یہ ایک بڑی تبید اور عجیز بحث ہے کیوں نہیں گزرتے کیونکہ حکمت ہے کیا مطلب اگر ایک جگہ فرض کیجئے کوئی امام کسی بات پر گریہ فرما رہا ہے اور فرما رہا ہے گریہ کسی بات پر امام معصوم اس کا مطلب یہ جگہ ایسی تھی اور تمام کائنات کو تمام انسانوں کو اسی جگہ پر آ کر اسی طرح سے گریہ کرنا ہے کسی جگہ پر خوش ہو رہا ہے تو آپ کو وہاں پر خوش ہونا ہے یہ میرے خواہد صاحب اس سے زیادہ بات واضح ہو گئی حکمت کے ذریعے خدا نے عدب سکھایا ہے اور حکمت کے مالک ہیں جس مقام پر جو چیز کرنی ہیں اس کام کو اسی طرح سے عائمہ انجام دیتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کبھی حکمت سے باہر چلے جائیں اعتدال سے خارج ہو جائیں اعتدال سے خارج کا مطلب کیا ہے اعتدال سے خارج ہونے مطلب یہ ہے کہ اس وقت جسی کی ضرورت ہے امام وہی کام کریں گے اب یہاں تک یہ بات ہوئی اس کے بعد یہ بات ہوئی تھی قرآن کی سرپرست کی کہ قرآن کا سرپرست ہے کوئی حشام ابن حکم کا جو مناظرہ ہوا تھا منصور ابن حازم کا معذرت کوئی جو مناظرہ ہوا تھا اس میں کیا ثابت کیا تھا امام نے اس نے آکے امام کو بتایا تھا تو امام نے کہا تھا صحیح کہا تھا کہ قرآن کا کوئی سرپرست ہونا چاہیے سرپرست کا مطلب کیا ہے اس نے کہا کہ ہر آدمی جو غلط غلط عقیدے رکھتا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ انسان مجبور ہے کوئی کہہ رہا ہے انسان آزاد ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ ایمان کے بعد عمل کی ضرورت نہیں ہے جو بھی کام کرو تمہیں عمل کی ضرورت نہیں ہے ایمان کافی ہے تو میں نے دیکھا ہر آدمی اپنے غلط صحیح عقیدے کو قرآن سے نکال رہا ہے قرآن ایک بات کہتا ہے یا دو متضاد بات نہیں قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس وقت یہ سفید ہے قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے اس وقت یہ سیاہ ہے نہیں ہو سکتا یا یہ سیاہ ہے یا سفید ہے یا انسان کو اختیار دیا گیا ہے یا انسان مجبور ہے لیکن معاشرے میں اسلامی دنیا میں مدیدے میں اس وقت کچھ لوگ کہہ رہے ہیں انسان مجبور ہے کچھ علماء کہہ رہے ہیں انسان مختار ہے کچھ کہہ رہے ہیں جبر ہے کچھ کہہ رہے ہیں آزادی ہے کچھ کہہ رہے ہیں ایمان کافی ہے جو کام کرنا کرو ایمان کافی ہے تو اس نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ لوگ مختلف چیزیں نکالنا ہے قرآن سے ٹکرا رہی ہیں تو قرآن تو آئے اختلافات کو دور کرنے کے لئے اور یہاں پر قرآن کے ذریعے اختلاف بڑھا ہے تو میں سمجھ لیا کہ قرآن کے کوئی سرپرست ہونا چاہیے اور پھر کہتا ہے میں نے پوچھا لوگوں نے مختلف صحابہ کا نام دیا اور پھر اس کے بعد آخر میں مولا کائنات کا نام دیا کہا کہ سب کے سب جو ہیں قرآن کے علم رکھتے ہیں لیکن کبھی کبھی آگا کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی ان میں سے پھس جاتا ہے سوائے علی بن عبی طالب کو اس نے کبھیلی کا مجھے نہیں پتا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سے سمجھا کہ قرآن کے سرپرست علی بن عبی طالب یہ حدیث میں دوبارہ آج کیوں دورائی ہے دیکھیں دو باتیں ہیں ایک دفعہ تو آپ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے بات ختم ہوئی آپ نے قرآن کی تفسیر پوچھتی ہے مولا کائنات سے پوچھو ایک دفعہ آپ کہتے ہیں آکر کہ نہیں میں اس حدیث کو نہیں مانتا کہہ سکتا ہے نا زبان تو آپ نے کسی کی نہیں پکڑی کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں مانتا اس حدیث کو یہ غلط ہے یا ہم کوئی دوسری بات کرو تو وہ دوسری بات یہ ہے جو راوی نے اس حدیث میں کی ہے کہ تم اگر اس حدیث کو فرض کیلے تم اگر اس حدیث کو نہیں مانتے کہ علی مال قرآن والقرآن وماعالی تو یہ بتاؤ ہٹا دو اب میں نہیں کہہ رہا علی سرپرستہ قرآن کا تم مجھے بتاؤ کہ مدینہ کے اندر ہر گروہ ہر مکتبہ فکر ہر مدرسے والا اپنی بات کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے تمام مدرسے والوں کی بات ہے جو مدینہ میں تھے چھٹے امام کی زمانے میں ٹکرا رہی ہیں یا نہیں ٹکرا رہی ہیں یہ ساری باتیں جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں ہر مدرسے والا قرآن سے نکال کے لا رہا ہے یا نہیں لا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی باتیں آپ بھی کہہ رہے ہیں قرآن سے نکل لائی ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں قرآن سے نکل لائی ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں قرآن سے نکل لائی ہے اور تینوں کے نظریات آپس میں تکرار ہیں تو میں کدھر جاؤں میں ابھی آیا ہوں مسلمان ہوں میں سہرہ سے اٹھ کر آیا ہوں میں کس کے پاس جاؤں اچھا ایسا نہیں ہے سب نزدیک نزدیک باتیں کر رہے ہیں بالکل متضاد باتیں ہیں وہ کہہ رہا ہے انسان آزاد ہے وہ کہہ رہا ہے مجبور ہے وہ کہہ رہا ایمان کافی ہے صرف اور صرف ایمان رکھو جو کرنا ہے کرو وہ کہہ رہا ایمان کافی نہیں ہے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ جس نے فسخ کیا جس نے گناہ کبیرہ انجام دیا وہ کافر ہو گیا ایک آدمی کہہ رہا ہے جس نے گناہ کبیرہ انجام دیا وہ فاسق ہو گیا تو اگر کسی نے فرض کیجئے فرض کیجئے کسی آدمی جا کر گناہ کبیرہ انجام دیا ایک نظری کے مطابق یہ کافر ہو گیا اس کو دوبارہ گلمہ پڑھنا ایک کے مطابق فاسق ہو گیا توبہ کرے دوبارہ صحیح ہو جائے گا مسئلہ تو یہ میں کس کے پاس جاؤں میں آج مسلمان ہوں میری بات سمجھ رہے ہیں آپ بہت سادی اور آسان بات ہے اور بہتی نازک اور لطیب بات ہے میں آج مسلمان ہوں میں کس کے پاس جاؤں تو اس کا مطلب ہے کوئی ہونا چاہیے جو کہا ہے کہ یہ بات ساری بات حالت ہے صحیح بات وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں قرآن سے نکال کر یہ بات ختم ہو گئی اچھا اب یہاں پر ایک اور روایت ہے یہ راوی کہہ رہا ہے کہ ہر امام جاؤرسانی اللہ علیہ السلام کے پاس جماعت من اصحاب ہی اصحاب کی جمعان بیٹھی گی تھی گروہ بیٹھا ہوا تھا اس میں حمران ابن اعین تھے محمد ابن نعمان تھے حشام ابن سالم تھے اور تیار تھے اور حشام ابن حکم بھی موجود تھے حشام ابن حکم جوان تھے وہ چھڑے امام نے پوچھا سب لوگ بیٹھے ہیں میں اصحاب موجود ہیں امام نے کہا کہ یا حشام اللہ تخبرنی کیفہ سانتہ بعمر ابن عبید و کیفہ سالتہو یہ تو بتاؤ کہ تمہارا جو تمہارا جو گفتگو ہوئی تھی عمر ابن عبید کے ساتھ یہ تو بتاؤ کیا ہوئی تھی حشام ابن حکم کون ہے چھڑے امام کا شاگرد ہیں امام پوچھت تمہارا جو گفتگو کی تھی وہ کیا گفتگو کی تھی عمر ابن عبید کے ساتھ کیا پوچھا تھا حشام نے جواب دیا یا رسول اللہ امی اجل لکا و استحیی کا ولا یعمل لسانی بہنی یاد ایک مولا میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں آپ کی جلالت عظمت میری نظر میں بہت زیادہ ہے اور مجھے آپ سے شرم آتی میری زمان آپ کے سامنے نہیں چلے گی کہ میں نے کیا اس سے علمی مباعثہ کیا علمی مباعثہ آدمی اس کو بتائے جو اپنے سے نیچے ہویا برابر امام کو بتائے میں نے یہ کہا تو اس نے یہ کہا امام کو سب میں کیا بتاؤں شرم آتی ہے مجھے آپ کے سامنے میں کیا زبان کھول امام نے فرما اذا عمرتکم بے شہیم ففعال جب تمہیں نیزیز کا حکم دے رہا ہوں میں تو انجام دو ابھی کہہ رہا ہوں مجھے بتاؤں کیا بات ہوئی تھی تو تم بتاؤں مجھے حشام نے کہا کہ مجھے یہ پتہ لگا کہ مسجد بسرہ میں عمر بن عبید بیٹھتا ہے اور درس ورز دیتا ہے اپنے گفتگو کرتا ہے اور اس کے نظریات مجھے پتہ لگئے ٹھیک ہے یہ بات مجھ پر بڑی گرہ گزری کیا عجیب و غریب نظریات ہیں اقائد اس کے بڑے عجیب و غریب فخرشتو علیہ میں گیا کس کے پاس عمر بن عبید کے پاس عمر بن عبید یہ عمر بن عبید عبید ہونا چاہیے میرے خال سے میں بھول گیا اس کو دیکھنا ضبط اس کا عمر بن عبید ہے جہاں پک مجھے یاد ہے میں گیا و دخلتو البسرہ یوم الجمعہ جمعہ کے دن بسرے میں داتل ہوا فاتائیتو مسجد البسرہ پھر بسرے میں گیا وہاں سے مسجد پہ گیا فالانا بحفلاتیں بحلقت کبیرہ میں جب مزید میں گیا دیکھا بہت بڑا حلقہ ہے درس کا اور عمر بن عبید بیٹھا ہوئے و علیہ شملت سعودہ متذر بہا منصوف ایک اس نے ایک دجداشہ پہناوا ہے یہ جو ہم پہتے ہیں یہاں پر پہناوا ہے اونی اور سیاہ رنگ کا ہے اور اونی وہ ایک اس نے اظہار باناوا ہے پٹکا باناوا ہے کمر میں و شملت مرتد مرتد بہا مرتد یعنی اس نے ایک اور کپڑا اپنے گرد لپیٹھا ہوئے مرتدن نہیں ہے مرتدن ہے مرتد کا مطلب کیا مرتد مرتدن مطلب کیا ہے یعنی ردہ کے طور پر اس کو پہناوا ہے پوڑا ہوئے مطنع سیہ سنونوں لوگ آریں سوال کر رہے ہیں فستفرشت الناس فافرجو لی میں لوم کی بھیڑ کو چیرتا ہوا اب آپ دیکھیں پورا راوی امام نے کہا کہ بتاؤ کیا ہوا امام کے سامنے ایکسٹرا بات نہیں کرنی چاہیے امام کیا جو ہمارے بزرد مراجع علماء ہیں ان کے سامنے عداب ہیں کہ زیادہ لمبی بات مت کرو مختصر سوال پوچھو اور جاؤ امام نے کہا ہوا کیا تھا بتاؤ تو ایک ایک چیز بتا رہا ہے جمعہ کا دن تھا بسنے میں گیا یہ ہوا یہ ہوا سب بتا رہا ہے امام ورنہ عدب کا تقاضی یہ نہیں امام کے توقضائے کیا جائے امام کو کیا بتاؤ گئے امام دیکھا کہہ رہا تو میں نے دیکھا بھیڑ کو چیرہا میں نے حلقہ تھا تو لوگوں نے مجھے رستہ دیا سمہ قاتو فی آخر قوم اللہ لوگ بتائی آپ دیکھیں ہشام ابن حکم سے کہا کہ جو ہوا ہے بتاؤ کہہ رہا تو پھر میں جب بھیڑ کو چیرتا ہوا گیا ایک جگہ پر جا کر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا ٹھیک ہے گھٹنوں کے بل دیکھتا ہوں بیٹھتے نماز میں ایک وہ تھا بیٹھتے ہیں تو اوچھے رہتے ہیں سمہ قلتو میں نے اس سے کہا ایوالعالم اے عالم اینی رجل غریب میں ایک پردیسی مسئلہ میں آیا ہوں ایک مسئلہ ہے سوال کا جاب نہیں دو بولو کیا سوال فقلت اللہ میں نے اس سے کہا آلہ کا آئین آنکھیں ہیں تیری عالم ہے بھیڑ لگی بھی ہے لوگ سوال کر رہے ہیں آپ جائیے نجف میں کوئی مرجے بیٹھا آپ اسے کہیں آپ کی آنکھیں ہیں تو وہ آپ کو دھکا دے کہ لوگ باہر نکال لیں گے کہ یہ قوم دیوانہ آگیا ہے آپ کے کیسی بیوکوفی کی باتیں کر رہے ہیں اس کو سوچیں اب ادھر آئیے کتاب پہ آلہ کا آئین آنکھیں ہیں اس نے کہا عمر بن عبید نے یا بنی یا اس سے پتہ لگتا ہے کہ عمر بن عبید ضعیف العمر شخص تھا حشام بن حکم بہت جوان تھے یا بنی یا بیٹا یہ کیا سوال ہے جس کو تُو خود دیکھ رہا اپنی آنکھ سے مستے کیوں موچ رہا تُو دیکھتا رہا ہے میری آنکھیں ہیں بھائی دیکھو میرا سوال تو یہی ہے جواب دینا ہے تو نہیں دینا نہیں تو میرا سوال یہ آنکھیں ہیں یا نہیں بیٹا چلدہ پوچھو اگر جو تمہارا سوال جو ہے احمقوں ہوادھا سوال ہے یہاں سے ایک بات بہتا لگتی ہے کہ احمق نے اپنے شاگلتوں کی تربیت کہاں سے کی تھی یہ وہاں سے بات کو شروع کرتے ہیں جہاں پہ کسی جن اور فرشتے کا ذہن بھی دی جاتا وہاں سے سوال گیا کہ یہ آنکھیں ہیں تو اس نے کہا کہ عجب نفیان بھائی مسئلہ میرا ہے مقوم والا ہے یا جو بھی ہے تم مجھے جواب دیں اس نے کہا اچھا پوچھو چاہی اللہ کا احمق دوبارہ دور آ رہا آنکھیں ہیں کہاں ہیں کیا کرتے ہو آنکھوں سے رنگوں کو دیکھتا ہوں چیزوں کو دیکھتا ہوں انسانوں کو دیکھتا ہوں پھر میں نے کہاں ناکھ ہے اس نے کہاں ناکھ ہے کہاں مات اسناو بہی ناکھ سے کیا کرتے ہو کہاں شم بھرائیخا خجبو سمتا ہوں اللہ کا فامق مو ہے یہ اردن میں بھی کہتے ہیں یہ مو اور مسئل کی دالی ہے وہ والا مو نہیں ہے اللہ کا فامق مو ہے اس نے کہاں ناکھ کیا کرتے ہو کہاں ذائقے کو چکتا ہوں پھر میں نے کہا کان ہے تمہارے کان ہے ناکھ آسمو بہا آواز کو سنتا ہوں اللہ کا قلب دل ہے اچھا اب یہاں پر رن جائیے یہاں تک سمجھ میں آگیا ناکھ ہے کانھ ہے مو ہے آنکھیں ہیں ناکھ ہے سب کچھ ہے جو جو کرتے ہیں آپ سب کو بہتا ہے آپ بھی یہ کہیں گے میں بھی یہ کہوں گا آپ جب خوشبو کو سونیتے ہیں ٹھیک ہے تو خوشبو سون رہے ہوتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جب آپ خوشبو کو سوننے کے لیے اپنی ناک کے پاس لاتے ہیں آپ کہیں خوشبو سونی ہے کان پہ لگاؤں آنکھ پہ لگاؤں یا ناک پہ لگاؤں سوچتے ہیں کہاں خود بخود یہاں پہ آتا ہے بچے کو بھی اگر آپ نے یہ بچہ ماشاءاللہ سے بیٹھا ہے یہاں پہ ہمارا تو اس کو دے آپ یہ بھی سون کے بتائے گا کہیں بیٹا دیکھو گرہ میں آنی ہے یہ یوں کرے گا تو یہ کہاں پر ایک کوئی جگہ ہے نا جو آپ کو بتا رہی ہے کہ سوننے کے لیے ناکھ کا سہارا لوگ اور آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ زبان بو ہے بو سے چکتا ہوں کان سے سنتا ہوں کیسے کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ ان کا کام یہ ہے اور کہیں پر آپ کے فیڈ آئی ہے جب آپ صبح کو اٹھتے ہیں تو کیوں یہ گڑھ بڑھ کر جاتے اور جو میں نے مثال دی اس کا مطلب ہے ایک مرکز ہے اس کا جو سب کو چلا رہا ہے اور کس طرح سے چلا رہا ہے یعنی آپ سونتے ناک کے ذریعے قوربی کی خجبو بریانی کی خجبو بھی ناک کے ذریعے سنتے ہیں اتر اور پرفیوم بھی ناک کے ذریعے سنتے ہیں گٹر کے پانی کی بو بھی ناک کے ذریعے سنتے ہیں لیکن جیسے ہی گٹر کے پانی کی بو آتی ہے آپ کہتے ہیں گٹر بہرہ ہے کہیں پہ بریانی پک رہی ہے آگر بریانی پک رہی ہے یعنی آپ کا کوئی مرکز ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ جو بینر لگا ہوا تھا امام حسین السلام نے نام لکھا ہوا تھا آپ جائیں گے لال رنگ کا بینر ہے یہ بینر آپ نے پہلی دفعہ دیکھا ہے فرق سیجے کہ آج پہلی دفعہ لگا ہے آپ کیسے کہنے لال رنگ کا ہے یہ آپ کہیں مولانا یہ لال رنگ تو ہے ارے بھائی یہ بینر تو پہلی دفعہ لگا کیسے کہنے لال رنگ کا ہے مولانا یہ کیسا سوال ہے آپ حشام ابن حکم کی طرح ہوں گے ہم تو ہم نے اپنے عبید سمجھنا ہے کیا مطلب ہے بھائی یہ پہلی دفعہ لگا آپ کیسے کہنے لال رنگ کا ہے مولانا لال رنگ کی دیفنیشن کیفیت ہم کو پتا ہے یہ اسی طرح ہے ہو سکتا ہے غلط ہو مولانا کیسے غلط ہے سون کے دیکھئے آپ کہیں مولانا سون کے آپ ماشاءاللہ سے کیسی بات کر رہے ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے آنکھوں کے ذریعے اچھا آپ کو ایسا لال رنگ ہے کیسے پتا لگا ہم نے جو لال رنگ دیکھا ہے نا ہمیشہ اور پورے لوگوں سے پوچھنا تھا میں جھوٹ بولنا ہوں سب لال رنگ کہیں گے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے آپ کے حافظے میں کہیں گیا ہے یہ اب یہاں پہ بغار کی خوشبو آیا بریانی بک رہی ہے ایک آدمی کہہ گا نہیں نہیں یہ گٹر کی خوشبو آپ کہیں گے بھائی کیسے استرکاللہ رزق خدا کی آپ پوائیں گے بریانی کی خوشبو ہے آپ کو کیسے پتا بریانی ہو سکتا گٹر کیوں بھائی جب بھی بریانی کا مسالہ ہمیں پتا ہے اس کا مطلب یہ ہے دیکھنے والی چیز سننے والی چیز چکنے والی چیز اور بھی ساری چیزیں خوشبو یہ سب کے سب ایک جگہ پر جگہ سیو ہو دی ہے اور آج کل کی زمان میں حشام ابن اکم اگر آج ہوتے اور انشاءاللہ کہ بہت ہمارے استار موطن خدا ہمارے تولے مردہ فرمائے صحت و سلام کی حضرت فرمائے بہت عالی وعید خورسانی ہے کہ ہوتی ہیں ارواح ہوتی ہیں موجود جب صالحیم کا نام دیا جاتا ہے تو اگر آج ہوتے تو ان کو رہن یہ سب جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں بتا دیا جاتا تو ان کی터 Fauci بہتر친 ہو جاتا یہ مسئلہ سارا یہاں تک بات واضح ہو گئی کہ آپ رنگوں کو پہچانتے آنک کے ذریعے آپ آنک کے ذریعے نہیں پہچانتے ہیں آپ پہلے سے رنگ آپ کے ذہن میں چلا جاتا کہ لال رنگ ایسا ہوتا ہے لال رنگی گاڑی دیکھتے ہیں لال رنگ کا لباس دیکھتے ہیں لال رنگ کی دیوار دیکھتے ہیں لال رنگ کی ساگر دیکھتے ہیں سب کو کہنے لال 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 سر کیسے کہہ رہے ہیں آج پہلی دفعہ دیکھی آپ نے پہلی دفعہ مکہ گیا میں نے دیکھا لال گاڑی سامنے کھڑی ہے پہلی دفعہ مکہ آپ کو کیسے پتہ لال ہے مجھے لال لنگ تو لال ہوتا ہے کس نے کہا آپ کو لال لنگ لال ہوتا ہے یہ کالا ہے آپ ہسیں گے دیکھئے خوب سمجھ دیجئے اس بات کو تاکہ حشام حمد حکم نے جو آخر میں حملہ کیا وہ سمجھ میں آجا ہے ٹھیک ہے لہٰذا ہمارے میموری میں حافظے میں یاد داشت میں چیزیں جاری ہوتی ہیں جب بھی اس سے ملتی چندی چیز دیکھتی ہے ہم کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے غلطی کر جاتے ہیں ہم لیکن اس میں کچھ نہ کچھ مماثلت ہوتی ہے ہو سکتا ہے میں کلر بلینڈ ہوں میں کہوں یہ کالا ہے یہ کالا رنگ ہے وہ ایک الک چیز ہے بارہ جب یہ ساری باتیں ختم ہو گئی تو حشام حکم نے سوال کیے اللہ کا قلب تیرے پاس قلب ہے اب قلب کا مطلب یہ دل نہیں ہے بلکہ کیا مطلب ہے وہ میموری کی ایک مرکزی چیز کہ جس میں آپ کے ناک سے جو سنتے ہیں آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں کان سے جو سنتے ہیں زبان سے جو چکتے ہیں ہاتھوں سے چھوٹے ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں جا کر اس میں سیو ہوتی رہتی ہے بالکل جیسے ٹیلی فون کی میموری ہوتی ہے کمپیوٹر کی آج کے لیے بات کرنا بہت آسان ہے سمجھانا بہت آسان ہے اللہ کا قلب دل ہے تیرا تو کہاں آئے فما تسناؤ بہی دل کا تو کیا کرتا ہے قلب دیکھیں یہ دل اسی بات نہیں ہو رہی میں نے آپ کو اسی لئے بتایا مسان واضح ہو گئی نا کیا کرتے ہو قلب کے ذریعے قال اب یہ دیکھیں آپ جواب عمر ابن عبید کا امیزو بہی کل ما وردعلا حالی الجوارح والحواس جب بھی میرے آزا و جوارح پہ کوئی چیز آتی ہے تو قلب کے ذریعے میں تعاید کرتا ہوں کہ یہ ہے کیا جب میں آپ کو مثال دیکھیں کیا مطلب مطلب یہ فلاں پرافیرم کی خوشبو ہے یہ فلاں کھانے کی خوشبو ہے یہ لار رنگ ہے یہ گلابی رنگ ہے یہ منفش ہے یہ فلاں ہے کس کے ذریعے جب بھی میرے آزا و جوارح کے سامنے کوئی چیز آتی ہے میں اس کا رنگ شکل صورت ظاہر کس کے ذریعے طے کرتا ہوں قلب کے ذریعے قلب کیا ہو گیا قلب ہو گئی وہ چیز جس میں تمام کی تمام میموری حافظہ اور یاداز چلی جائے تو آپ سونگ رہے ہوتے ہیں ناک کے ذریعے اندر پروسیسر کیا چل رہا ہوتا ہے میں بار بار اشارہ کر رہا ہوں یہاں کی طرف کیوں قلب اس کو کہتے ہیں لیکن یہ غلط اشارہ ہے لیکن بہرحال جب بھی آپ کوئی چیز سونگتے ہیں تو آپ کا اندر کی جو روحانی ہے کیفیت کا یہ میموری کا یہ حافظہ کا یہ وہ چل پڑتا ہے کہ یہ فلاں پرخیوم کی خوشبو ہے یہ فلاں بریانی کی خوشبو ہے یہ فلاں رنگ ہے جب بھی کوئی چیز میرے حواس پر آتی ہے پانچ حواس ہے نا ہمارے اس پر آتی ہے اور حواس پر آزا و جوارے پر میں اس قلب کے ذریعے اس طاقت کے ذریعے جو میرے اندر ہے حافظے کی مہموری ہے یاداز چلے اس کے ذریعے میں تشخیص دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے ایک دوسرے سے علق کرتا ہوں یہ لال رنگ ہے کالا نہیں ہے یہ کالا ہے سفید نہیں ہے یہ گھٹر کے پانی کی بدبو ہے اتر کی نہیں ہے یا گربتی جل رہی ہے فلاں واضح ہے بات پھر حشام ابن حقم نے جب یہ جواب سنا تو کہا اوالیس فیہا بہن جوارے غنان عن القلب یہ تو نے جوارے آزا و جوارے کا نام دیا آنک ناک کان زبان یہ تمہارے قلب سے بینیاز ہیں یا اس کے ممتاز ہیں حشام ابن حقم نے سوال کیوں کیا خوب توجہ فرمائیے گا یہ حدیث ایسے ہی گزر جاتے ہیں ہم لیکن ایسی نہیں ہے حشام ابن حقم نے سوال کیوں کیا کہ یہ بتا تیری آنک تیرا موں زبان کان ہاتھ یعنی چھونے کتاب ہے یہ جو میں نے تم سے پوچھا آنک ہے ناک ہے کان ہے یہ قلب کے مہتاز ہیں یا اس کے مہتاز نہیں کیوں سوال کیا کیوں کہ تم نے ابھی کیا کہا میں ناک کے ذریعے سنتا ہوں میں آنک کے ذریعے دیکھتا ہوں میں کان کے ذریعے سنتا ہوں میں زبان کے ذریعے چکتا ہوں اگر چکنے کا کام زبان انجام دے رہی ہے تو دل کو اٹھا کے پھیکو دل کی کیا سنت ہے قلب کی یہ بتاؤں مہتاز ہیں یا نہیں ہیں اچھا یہ منطق کے لحاظ سے پانچ فن علم منطق میں برہان جدل خطابہ شیر مغالطہ سب سے بہترین مباحثہ وہ ہے اور سب سے بہترین گفتگو وہ ہے جو ہاں اور نہ کے درمیان ہو یہ ہے کے نہیں ہے ہاں یہ ہے یہ ایسا ہے کے نہیں ہے یہ بہترین طریقے سے گفتگو ہو رہی ہے جس میں ہاں اور نہ کے درمیان مخاطب سے سوالوں کے جاہر بھی جاہرے ہیں تو تم نے کہا کہ میں اس کے لئے چکتا ہوں دیکھتا ہوں یہ سب کرتا ہوں تو یہ بتاؤ کہ قلب جو دل ہے جو مین تمہاری میموری ہے جو ہارڈ ڈسک ہے اس کے مہتاز ہیں یا اس کے مہتاز نہیں ہیں تمہاری بات سے لگتا یہ ہے یہ میرے جملے ہیں ہشانہ نقم تمہاری بات سے لگتا ہے کہ مہتاز نہیں ہیں تم کہہ رہو میں زبان کے ذریعے چکتا ہوں تو دل کہاں سے آگیا ہے تو یہ دل فضول کی ایک چیز ہے قلب ہے تمہارا یہ ہے کیوں کرتے کیا ہو اس کے ذریعے خوب توجہ فرمائی ہے کہاں پڑھنے کر رہے ہیں قلب سے دل سے حواظ سے جو مرکزی میموری ہے اس سے بے نیاز ہیں یا نہیں ہیں تو عمر بن عبیل نے کہا لا نہیں اس کے مہتاز ہیں بے نیاز نہیں ہو سکتے قلتو میں نے اس سے پوچھا اگر تو یہ کہہ رہا بے نیاز نہیں ہے وہ کئی مدالک وحیہ صحیحتن سلیمتن کیوں بے نیاز نہیں ہو تم کیوں مہتاز ہو قلب کے آنکھیں تو صحیح ہیں ناکھ صحیح ہیں کان صحیح ہیں زبان صحیح ہیں ہاتھ پیر صحیح ہیں جو کام کرو ان کے ذریعے کرو وہ تمہیں مرکزی میموری کی ضرورت کیا ہے جب ہن کی صحیحت ہو تو عمر بن عبیل نے جواب دی یا بنیہ بیٹا دیکھو یا بنیہ وہی ہے بیٹا چندہ دیکھو یہ مطلب بچے سے آپ بات کرنا ہے کیا چک کرو تو میں کیسے زبان کرو بیٹا دیکھو بات دراصل یہ ہے اِنَّلْ جَوَارِ اِذَا شَكَّ فِي شَئِن جب ہمارے حواس اور ہمارے آزا پرس کرلو شک کریں کسی چیز کے بارے شمت ہو خوشبو سونگی مجھے شک ہو رہا ہے کونسی خوشبو ہے او رات ہو کسی چیز کو میں نے دیکھا مجھے شک ہو رہا ہے یہ کیا چیز ہے او زاقت ہو میرے آزا و جوارے نے سنا شک ہو رہا ہے کیا سنا جب بھی مجھے شک ہو رہا ہے آواز کس کی ہے دروازے کی ہے یا برطن گرہ سونگا اتن کی خوشبو ہے یا کوئی مسالہ ہے شک ہو رہا ہے جب بھی یہ کیا چیز ہے ہر حواس خمسہ میں سے فائف سنسل میں سے ہر چیز کے ذریعے جب میں کوئی کام کرتا ہوں مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے شک ہو رہا ہے کیا چیز ہے ردتھو الالقلب یا ردتھو الالقلب تو یہ اسے لوٹا آتا ہوں لوٹایا جاتا ہوں میرے آزا و جوارے سے لوٹا آتے ہیں کس کے پاس قلب کے پاس فیستائقنالیقین تو قلب میرا جو اندر مرکزی مموری ہے وہ یقین کو حاصل کر کے مجھے دیتی ہے جو تم نے خوشبو سونگی ہے نا شک ہو رہا ہے تمہیں کہ سندل کے اتر کی ہے یا بریانی کے مسالے کی ہے تو یہ سندل کا اتر ہے بریانی کا مسالہ نہیں ہے اندر سے آواز آتی ہے ذریعہ یہ ہے لیکن چیز جو ہے فیصلہ وہ اندر سے قلب کرتا ہے میرا و یقتل الشک اور شک کو وہ باطل کر دیتا کہتا ہے مدنے ہو اس کو یہ کام کس کا ہے قلب کا ہے کہ غیر ضروری تصورات کو ہٹا کر یقین کو حاصل کروانا ٹھیک ہے دیکھیں مجلس نہیں ہے در سے اگر کوئی کہتا ہے مولانا سمجھ میں نہیں آیا تو مجھے دوبارہ بتانا پڑے گا اور مطلب لازم ہے میری تو آپ پر شرمائی امد آپ پوچھ لیجئے کہتا ہے مولا میں نے کہا اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے قلب کو خلق کیا ہے آزا و جوارے کو شک سے نکالنے کے لیے اور یقین کو دینے کے لیے اس کا مطلب یہ قلب کا وجود ضروری ہے بچ کے کوئی نہیں جا سکتا قلب سے ورنہ آزا و جوارے کو یقین نہیں آئے گا قال نام اس نے کہا بچارے نہیں کہ ہاں سید بلکل ہے سید قلتو تو میں نے عمر ابن عبید سے کہا یا ابا مرمان اے عمر ابن عبید فاللہ ہو تبارک و تعالی وہ پروردگار کہ جس نے تیرے آزا و جوارے کو بغیر ایک مرکز کے نہیں چھوڑا کہ جو یقین لے کر تجھے عطا کرے اور شک کو تسے چھین لے جس نے یہ کام نہیں کیا یہاں تک کہ تیرے وجود کی اندر ایک امام اور رہنوبہ کو رکھا کہ جو تیرے یقین کی اصلاح کرے یقین کو کھیج کر گھسیٹ کر لاکر تجھے عطا کرے اور شک کو دور کرے تو کیا وہ خدا ایسا ہے کہ اس مخلوق کو ان کے شک کی حالت میں چھوڑ دے گا ان کے لیے کس کو خلق کیا ہے کہ جو ان کو یقین ہٹائے یقین کو لا کر دے شک کو ہٹائے تو وہ خدا لا یقین اللہ ہوں اماما وہ ان کے لیے کسی امام کو خلق نہیں کرے گا وہ کیسا بھی اب اس سے ہمیں بیعث نہیں ہے کول تو ہوگا جو ان کو شک کو ہٹا کر یقین دے گا یاردونہ الہی شک کہوں میں حیرت ہوں ایسا امام ابھی تُو نے خود کہا اے عبر ابن عبید کہ میں جب بھی سوننے والی چیزوں میں سونتا ہوں شک ہوتا ہے کیا ہے تو میں اپنے حواس پر میموری کی طرف پلٹاتا ہوں وہاں سے جو جواب آتا ہے اس کے بعد میں فیصلہ کرتا ہوں یہ فلان چیز ہے تو جو تیری اتنی سی سلطنت میں بدن کی پانچ ساڑھے پانچ چھے فٹ کے بدن میں سو ایک سو بیس اسی سکتر ساٹھ کلو کے بدن میں یہ میرے الفاظیں حدیث کے نہیں ہیں پروردگار علم راضی نہیں ہوا اس بات پر کہ بغیر امام کے چھوڑے اور جب بھی تمہیں شک ہوتا ہے شک کا علاج کرتے ہو تم قلب کے ذریعے تو خلق خدا خدا کے بندوں کو جب شک ہوگا تو پروردگار میں ان کے لیے کیا خلق کیا ہے کہ جس کے لیے وہ اپنی حیرت و شک کو اس کی طرف بھیجیں اور جب وہ شک کو بھیجیں تو امام شک کو یقین میں بدل کے ان کو عطا کرے ٹھیک ہے یہ ایک بات اور اس عبارت میں ترجمہ کر لیتے ہیں لَمْ يَتْرُكْ جَوَارِ حَقْ حَتَّى جَعَدَ اللَّهَ اِمَامًا خدا نے تیرے آزاؤ جوارے کو نہیں چھوڑا آزاؤ یہاں تک کہ ان کے لیے ایسے امام کو قرار دیا کس امام کو قرار دیا یہ قلب کو وہ کیا کرتا ہے امام يُسَحْحَهُ لَهَا الصَّحِي جو صحیح کو صحیح کہتا ہے اس وقت آپ سندل کا اتر سنگ رہے ہیں تو اس اتر کی اصلی خجبو کونسی ہے سندل کے اتر کی ہے آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ مثال کے طور پر شمامت الامبر ٹھیک ہے شک ہو رہا ہے اس صحیح کو صحیح کون کر رہا ہے وہ قلب کر رہا ہے وَيَتَيَقْنْ بِهِمَا شُكَّ فِي اور یقین عطا کرتا ہے تم کو جس چیز کے بارے میں تم شک میں مبتلہ ہو جاتے ہو یعنی شک کو ختم کرتا ہے اور یقین کو تمہارے تمہیں عطا کرتا ہے وَيَتْرُكْ هَادَ الْخَلْقُلْ لَهُمْ فِي حَيْرَتِهِمْ وَشَكِّهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ وہ خدا جو تمہارے بدل میں قلب کو خلق کر رہا ہے وہ خدا ایسا ہے کہ اس مخلوق کو چھے رب کی آبادی کو ان کی حیرت شک اور اختلافات میں ٹکراو میں مختلف نظریات میں چھوڑ دے گا لَا يُقِيمْ لَهُمْ امَامًا ان کے لئے کسی امام کو قائم نہیں کرے گا ایسا امام کہ ایسے امام کی یہ اپنے شک کو لے کر جائیں اس امام کے پاس اپنی حیرت کو لے کر جائیں امام حیران بریشانے کیا کریں تو وہ امام ان کی حیرت و شک کو ختم کرے یقین میں بدلے حیرت کو سکون میں بدلے وَيُقِيمْ لَقَ امَامًا اس خدا نے تیرے لئے ایسا امام قرار نہیں دیا ہوگا کہ جو تیرے بدن میں ایک امام کو قرار دے رہا ہے قَالَ حشام کہتے ہیں امام سے امام رسول اللہ فَسَكَّتَ وَالَمْ يَقُلْ نِشَائِيَ عمر بن عبید چپ ہو گیا کچھ نہیں بولا کیا بولتا بشارہ اس کے بعد اس نے تھوڑی ایک لئے چپ ہو گیا سمال دفع تاہلائیہ حشام ابن حکم کہتے ہیں مولا پھر وہ میری طرف گھوما اور اس نے کہا انتا حشام ابن الحکم تو حشام ابن حکم تو نہیں ہے فَقُلْتُو لا کہہ رہا میں نے کہا نہیں حشام ابن حکم کے دوستوں میں سے تو نہیں ہے یعنی حشام ابن حکم کا تھرست دیکھیں آپ اس کا مطلب دب دبہ دیکھیں یا تو خود حشام ابن حکم ہے یا اس کے دوستوں میں سے ہے کہ جو اتنی خطرناک بات کی ہے یہ کہیں اور سے نہیں آسکتی قُلْتُو اللہ میں نے کہا نہیں میں وہ بھی نہیں فَمِنْ آئِنَ آنتَ تُو ہے کہاں سے بھائی قُلْتُو مِنْ آزِ الْكُوفَ کہا میں کوفے والا ہوں کوفے سے ہوں کہ اس نے کہاں تُو گوفے سے ہے تو فَأَنْتَ اِذَنْ هُوَا تُو وہی حشام ابن حکم ہے پیلو اس کو بتائے کہ پورے گوفے میں اس طرح ہی گفتو تو وہ اگاد نہیں کر سکتا ہے سُمْ مَزَمْ مَنِی لَئِ اپنے پاس کھیج کر مجھے بلایا وَاَقْ عَدْعِ فِي مَجْلِسِهِ اپنی جگہ پر مجھے بٹھایا وَزَالَانْ مَجْلِسِهِ اپنی جگہ سے ہٹا وَمَا نَتَقْ حَتَّى قُمْتُو اور چُب بیٹھا رہا جب تک کہ میں کھڑا نہیں ہوں یہ واقعی یہ حدیث قطع نظر اس سے کہ جو امام جو حشام ابن حکم نے گفتگو کی یہ ایک اور چیز بتاتی ہے کہ علم کا میار واقعی کیا ہے کہ وہ حشام ابن حکم کہہ رہا ہے کہ مخالف تھا اور میرے نظریات ٹکراتے تھے لیکن احترام دیکھئے یہ آپ عدب دیکھئے اور یہ تو ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ ایک مارک اٹھائی ہو دستو گریبان خودو اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ اور حملہ کرنا ایک دوسرے پہ برے برے الفاظ استعمال کرنا علمی ذریعے سے بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے یہاں تک کہ خوضہ نصر الدین دوسری جو ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور صدر الدین خونہ بھی جو بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں ان کے ساتھ خوضہ نصر الدین دوسری کی خط و کتابت کے ذریعے مقاتبات ہوئے علمی نظریات پر اور وہ لکھتے تھے خوضہ دوسری خط لکھتے تھے وہ جاتا تھا پھر وہاں سے دوبارہ خط آتا تھا پھر یہ لکھتے تھے پھر جاتا تھا مقاتبات ہے خوضہ نصر الدین دوسری کی صورت میں کتاب شائع ہوئی ہے پوری یعنی یہ ایک علمی محول ہے واقعاً اگر اسطان سے ہو تو بات واضح ہو جائے سمجھ میں آئے لوگوں کے اب آپ کے ساتھ میں سوال آگا حشام ابن حکم خود تھے تو انہوں نے کیوں کہا میں حشام ابن حکم نہیں ہوں تو کبھی کبھی انسان جو ہے وہ ایک طوریہ کر لیتا ہے طوریہ کا مطلب کیا ہے حشام نے شاید نیت کی ہوگا کہ فرض کیجئے کہ میں جو ہوں اپنی کنیت کی نیت کر لیو یا نیت یہ کیونکہ دو حشام ابن حکم موقوفے میں میں وہ حشام ابن حکم نہیں ہوں یا فرض کیجئے کہ یہ ہو مجبور ہے کچھ بولنے پر تو یہاں پر آدمی جھوٹ بول سکتا ہے لہٰذا میں نہیں کہا رہا جھوٹ بولا ہے توریہ کیا ہے اس کا توریہ کا مطلب کیا ہے ہو سکتا ہے کوفے میں دو حشام امنہ کام آپ مجھ سے پوچھیں آپ ابو تالیم ہیں میں کہوں نہیں تو میں نیت کرلوں کہ وہ ابو تالیم جو وہاں رہتا ہے وہ میں نہیں یا میں اپنی کنیت کی نیت کرلوں مختلف توجیہات اس کی فقہ کے دائرے میں ہو سکتی ہیں اچھا بات ختم ہو گئی چھٹے امام ہسے اور یہ بڑی واقعی ہے حشام ابن اکم کی بڑا عزاد ہے کہ چھٹے امام نے توسک نہیں بلکہ ہسے پھر پوچھا یا حشام من علمک حضم حشام تمہیں یہ سکھایا کسنا ہے کہا کہ ابن حضر مولا شیون اخستو منکا واللفتو یہ وہ سب چیزیں مجھے کون سکھایا گا آپ ہی سے لیا ہے اور ادھر سے اس کو ملایا اس حدیث کو اس سے ملایا کچھ نکالا اپنا اور لیا تو سب آپ سے لیکن سیٹنگ جو ہے وہ کیا ہے آگے پیچھے اپنی در سے کیے امام نے کہا حضر واللہ مکتوب انفیر صحف ابراہیم و موسیٰ خدا کی قسم یہ صحف ابراہیم و موسیٰ میں یہ مناظر ایسی طرح سے موجود ہے تو ایک درود بھیجی حشام ابن اکم کے روح کے حسان سواب تو اب یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ بھی کسی کو پکڑے عمر ابن عبید سمجھ کے اس کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کرتی ہے یہ چوتہ ساتھ پرانی بات ہے آج لوگ کی ذہنیت وہ دوسری ہے وہ سمجھے گا آپ ادھر کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اب کیا ہے تو علمی گفتگو علمی گفتگو کرنے والے کے ساتھ کی جاتی ہے ایک اور حدیث ہے یہ بہت دفعہ میرے خواہد سے آپ سن چکے ہیں لیکن اب میرا دل ہی چاہ رہا ہے کہ میں اس کو چھوڑ کے حدیث پر چلا جاؤں تو اس حدیث کو بھی سننیا اور شام سے ایک شخص آیا اور اس کو جلدی علی بتاتا ہوں کہ جہاں پہ امام کے جملے ہیں وہ اس کا ترجمہ دونے شام سے ایک شخص آیا تھرڑ امام کے پاس کہہ رہا ہے کہ میں شام سے آئے ہوں دمیش سے آپ کے اوپ مناظر کرتے ہیں مجھے علم میں کلام آتا ہے علم میں عقائد آتا ہے فرق آتا ہے تفسیر آتا ہے یہ سب علوم جو ہیں علماء والے اور جو قوم اور نظر میں پڑھا جاتے ہیں یا بغدار میں پڑھا جاتے ہیں مدرسہ نظامی میں یہ مجھے آتے ہیں تو ہم مناظرہ کرتے ہیں آپ کے حساب سے تو امام نے پوچھا کہ کلاموں کا میں کلام رسول اللہ قومنندے کی کیونکہ ہم سے مناظرہ کرتے ہیں میرا حساب سے یہ تو اپنی باتوں کے ذریعے بناظرہ کرے گا یا رسول اللہ کی باتوں کے ذریعے تو اس نے جواب دیا من کلام رسول اللہ آمینہ عنہ دی کچھ کلام رسول اللہ کے حساب سے کچھ باتیں رسول اللہ کی ہوگی اور کچھ باتیں میری اکنی ہوگی اس کا م fetal کیا ہے رسول اللہ کی گفتبوں کو اپنی گفتبوں کے ذارہ ملا کر پیش کروں گی چھڑے مام نے پوچھا اس جملے کے بعد کچھ رسول اللہ کی بات ہوگی کچھ میری بات میں ہوگی امام نے اس وقت پوچھا فارق تا ادن شریک و رسول اتلا تو رسول خدا کار رسالت میں شریک ہے اس نے کہا امام نے یہ کیوں پوچھا اس سوال کے فلسفہ کیا ہے حکمت کیا ہے وجہ کیا ہے جب آپ ایک آدمی کی باتوں میں اپنی باتیں ملا رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ شریک ہے نا بہت ساتھی سی مثال ایک خانسامہ ہے باورچی ہے کھانا پکا رہا ہے کچھ بھی کھانا بکا رہا ہے میں کیا اس میں کچھ مسالہ ڈالتی ہے تو آئے کا آدمی پوچھے گا نہیں آگر آپ کو اس نے کہا تھا کیا آدھا حصہ وہ کر کے کہا ہے ٹھیک ہے چھولے پہ کھانا چڑھا ہوئے یہ آپ اسے مسالہ مسالہ کہاں سے ڈالتے ہیں آپ کو پوچھا ہے آپ نے آپ کہیں گے کہ ہاں پوچھا ہے مجھے بتا ہے آپ شریک ہیں دو اس نے کہا ہے کہ یہاں تک کام میں دوں گا اس سے آئے گا کام تم کرنا امام نے فرمایا تم شریک ہو رسول خدا کی کارہی حسnad میں اس نے کہا لا نہیں شریک تو نہیں امام نے کہا اچھا تم شریک نہیں ہو اگر تو رسول خدا کا کلام کیا تھا جو بھی رسول خدا بات کرتے ہیں جو بھی ہوتا تھا خدا کی طرف سے آتا ہے تو تم رسول خدا کے ساتھ اگر ملا رہے اپنے کلام کو تو اس کا مطلب ہے تم نے بھی وحی کو سنا ہے تم نے رسول خدا سے تم نے براراس وحی کو سنا ہے کہا کہ نہیں میں نے تمہیں سنا یعنی جو رسول خدا کے ساتھ کسی بات کو ملائے گا تو رسول خدا کی باتیں کیا ہوتی تھی خدا کی باتیں ہوتی تھی تو تمہاری باتیں بھی خدا کی باتیں ہوں تب تم ملا سکو تو تم پر بھی وحی آتی ہے اس نے کہا نہیں وحی تو نہیں آتی امام نے کہا تمہاری اطاعت واجب ہے اسی طرح سے جس طرح رسول خدا کی اطاعت واجب ہے کہنا آگے نہیں جب تین سوال کیے امام اور تینوں کا جاؤب اس لیت نہیں راوی کہہ رہا ہے کہ یونس ابن یاقوب جو امام کے باس سے کہہ رہا ہے کہ امام المہین تب رخ کیا اور رخ کر کے کہا یا یونس ابن یاقوب اے یونس اس سے پہلے کہ یہ ہمارے ساتھ گفتگو کر کے مناظرے کو شروع کرتا اس نے خود ہی اپنے ساتھ دشمنی پیڑا دی کہہ رہا ہے نہ اتحاد واجب ہے میری نہ وحی آتی ہے مجھ پر نہ رسالت کے کام میں شریک ہوں اب یہ میرا جملہ ہے تو بھائی آئے کیوں ہوں تم مناظرہ کرنے کے لئے امام نے کہا میری دار رکھ کر کے کہ جاؤ دیکھو یہ میرا اصحاب سے مناظرہ کرنے آیا ہے اچھا امام نے کہہ دینا چاہیے تھا یہاں پر ہماری اقل اور سوچ کے مطابق کہ بھائی تم جاؤ کون ہو تم امام نے کہا صحیح تم ایلی بات کرنے یہ میں اپنے توزیح بیش کروں مزار امام نے ٹھیک ہے آیا ہے تو میرا اصحاب کو بلا دفت دروازے پر کون بیٹھا ہوئے جو بھی بیٹھا ہے ہمارے شاکر تمہیں کہ اس کو دے کر آیا ہے بہراد تو کہتا ہے کہ میں گیا دے کر آیا ہے اور امام نے مجھ سے پوچھا یونیس نے یعقو کہتا ہے ان میں کلام پر مناظرہ کر سکتے ہو ان میں حقائق تم مناظرہ کر سکتے ہو تو کہنے پر کہنے ہیں کہ اپنا رسول اللہ میں مناظرہ نہیں کر سکتا اور آپ نے منع کیا ہے حسرت ہوئی مجھے اتنی کہ امام مجھ سے کہتے ہیں اگر مجھے علم کلام آتا امام مجھ سے کہتے ہیں کہ تم مناظرہ کرو تو یہ حسرت ہے مجھے کہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ علم کلام مجھے نہیں آتا تھا پھر کہتا ہے کہ اپنا رسول مجھے علم کلام نہیں آتا کیونکہ میں نے سنایا آپ کے بارے میں کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ علم کلام پر مت پڑھو علم کلام کو حاصل مت کرو اور آپ مذہب مت کرتے ہیں علم کلام کی امام نے فرام میں ہر ایک کی مذہبت نہیں کرتا میں ان لوگوں کی مذہبت کرتا ہوں کہ جو علم کلام میں اپنی باتیں ڈالیں ہماری باتوں کو چھوڑ کر پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ دیکھو میرے کون شاگرد ہیں جو علم کلام پر مفتو کر سکتے ہیں تو میں نے سمام کے تمام جو چار پانچ امام کے شاگرد تھے سب کو بلالیا ایام حج تھے خیمے میں امام موجود تھے اور اس کے بعد جب سب آگئے تو امام نے اچھا اب یہاں سے ایک عجیب روایت میں یہ ہے کہ امام خیمے میں ہیں یہ لوگ خیمے کے دروازے کے باہر بیٹھیں یہ بھی ایک یعنی یہ جو شاگرد تھے یہ ایک امام کی ایک حیثیت کو سمجھ رہے ہیں برنہ سب آگر خیمے میں بیٹھ جائیں نہیں باہر بیٹھیں ہو سکتا ہے دوسرا خیمہ اور یہ خیمے کے دروازے کے پاس آگر بیٹھیں یہ ایک امام کی بارگاہ میں عدب کو سکھا ہے بہرحال ایک دفعہ امام نے اپنے سر کو سر مبارک کو خیمے کے دروازے نکالا دیکھا دور سے ایک اونٹ آرہا ہے تو امام نے فرما حشام ورب القابہ حشام ابن حکم آرہے تھے لوگ سمجھے کہ ہم سمجھے کہ اعداد عقید میں سے ایک سمجھ دیجئے کہ حضرت عبو طالب کی نسل میں سے ایک تھا حشام جس سے امام بہت محبت کرتے تھے وہ آرہا ہے دیکھا تو حشام ابن حکم آئے ابھی حشام کی داڑی نکلنا شروع ہوئی تھی مطلب چودہ سن پندرہ سن ہم سب بیٹھے میں امام کہہ رہا ہے مرحبا بہ حشام اور امام اس طرح سے ایک جملہ مطلب بہتشات فرما رہا ہے ہم میں سے جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے سب کے سب بزرگ تھے حشام سے ابھی اس کی داڑی نکلنا شروع ہوئی تھی امام نے اس کی تعریف کی بہت خوش ہو کر استقبال کیا فوسعلہ ابو عبداللہ امام نے حشام ابن حکم کے لئے جگہ کھو دی اور بٹھایا ووسعلہ اور یہ کہا ناسرونہ بقلبہی ولسانہی ویدہی آؤ آؤ بیٹھو ہمارا مددگار آئے اپنے دل کے ذریعے ہماری مدد کرتا ہے اپنے ہاتھ کے ذریعے اور اپنی زبان کے ذریعے امام نے کہا پہلے حمران سے کہا حمران ابن عائین سے تم مناظرہ کرو پھر تاقی مومن تاق جن کا نام محمد ابن نومان تھا نومان تھا ان سے کہا تم مناظرہ کرو اس نے مناظرہ کیا پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک ہوتے گئے مناظرہ کرتے گئے آخر میں قیس محصر سے کہا جو کہ امام کا شاکر تھا کلنے محمد فکلنمہ ہوں جب آخر میں مناظرہ ہوا ہے یہ بالکل تو امام دونوں کی گفتگوز کو دیکھ کر سن کر امام نے تبصم فرمایا اور امام کو ہسی آئی کہ جو اس دمش سے آنے والے کا حال ہو گیا ہے تو امام کو ہم سے دو ہونٹوں پر مسکرات آئے جب ختم ہوئی بات تو امام نے کہا اب آخر میں کلنے محمد غلام اس نوجوان بچے کے ساتھ نہیں مناظرہ کرو تم کہہ رہے ہیں نا اصحاب آپ کے ذات میں سوال آئے گا کہ سب سے کیوں مناظرہ ہو رہا ہے ایک سے کر لے نتیجہ نکالا ہے اس نے کہا تھا آپ کے اصحاب سے مناظرہ کرنے آئے ہوں جس سے چاہو مناظرہ کر لو سب سے کر لیا اب اس بچے سے کر لو حشام ابن حکم سے تو حشام ابن حکم نے کہا کہ بھئی کیا بات کرنی ہے تو اس نے کہا کہ مجھ سے پوچھو ذرا اس امام کے بارے میں جس کو امام کہتے ہو تو اس کے بارے میں گفتگو کرو یہ ہے کون تو حشام نے غصہ آگیا اس طرح سے امام کے بارے میں بات کرو بارت تو حشام نے گفتگو شروع کی اب یہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ کے ختم ہو جائے گی گفتگو حشام نے سوال کیا پہلا یا حاضر اے شخص یہ بتا رب و کان زرد خلقی ام خلقہو دے الفسی یہ بتا ہے اے شخص اب دیکھیں حشام کی پچھلی والی روایت آپ نے دیکھی امام نے حشام سوال جواب کے ذریعے گفتگو شروع کرتے ہیں دل ہے آنکھ ہے ناکھ ہے یہ کیا سوال ہو رہا ہے تو یہاں پہ اب سوال کیا یہ بتاؤ کہ پروردگار اپنی مخلوق کا زیادہ خیال رکھتا ہے یا مخلوق خود اپنا زیادہ خیال رکھ سکتی ہے دیکھیں حشام ابن اکم معمولی آدمی نہیں ہے کوئی کتنی سادھی بات کہی یہ آپ سب کی سمجھ میں آ رہی ہے آپ سے بھی پوچھوں آپ کو کیا جواب دیں گے خدا زیادہ خیال رکھتا ہے خدا شامی نے جواب دیا بل ربی انظر لخلقی بلکہ خدا زیادہ دیکھ بال کرتا ہے خدا زیادہ خیال رکھتا ہے اپنی مخلوق کا حشام نے کہا اچھا خدا خیال رکھتا ہے جی تو کہہ رہا ہے کہ خدا خیال رکھتا ہے تو خدا نے کیسے خیال رکھتا ہے سیدھا سا سوا ہے کوئی فلسفہ منتق کوئی پیجدار بات نہیں ہے تو حشامی نے جواب دیا اکام الہم حجتن و دلیلا کیا اللہ یتشدتو او یختلفو خدا نے ایک حجت رکھی ہے انسانوں کے لئے خیال رکھتے ہیں نو برورد دیکھا نیرمان ہے رحمان رحیم ہے حجت رکھی ہے کیوں حجت رکھی ہے تاکہ ہم انسان ہم خدا کے بندے تشویش میں نہ آجائیں ذہن پریشان نہ ہو جائے اختلاف نہ ہو جائے گمرا نہ ہو جائیں ان میں خجت کو رکھیں وہ حجت گمراہی سے بھی بچاتی ہے اور ہم کو یتعلف ہوں اور تمام انسانوں کو پاس پاس اپنے رکھتی ہے محبت کے ساتھ و یقیم آبد ہوں جب بھی انسانوں کے عقائد میں افکار میں عمل میں سماج میں کجی آتی ہے ٹیڑا بناتا ہے اس کو سیدھا کرتی ہے وہ حجت و یخبر ہم بے فرض ربہیم اور انسانوں کو وہ واجبات بتا دیئے جو اللہ نے تم پر فرض کیا کون کہہ رہا ہے یہ جواب دیرا شامی حشام نے کہا فمن ہوا یہ حجت ہے کون قال حشامی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا ہے حشام نے کہا رسول تو چلے گا فبعد رسول اللہ رسول کے بعد مول ہے کہا الکتاب و سننا کتاب و سننا قال حشام حشام نے کہا اچھا اب بات کہا رہا ہے کون ہے وہ حجت آج کے دور میں آج سے مطلب چھڑے امام کے دور میں کون ہے حجت قرآن و سننا حشام نے کہا اچھا تم نے جو ابھی اوپر بتایا کہ وہ حجت اس کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کو محبت کے ساتھ نزدیک رکھتی ہے اختلاف کو دور کرتی ہے عقائد کو صحیح کرتی ہے سماج کو اچھا کرتی ہے واجبات کو بتاتی ہے یہی کہا نا تم نے خجت کا کام یہی ہوتا ہے اور تم کہہ رہو کتاب و سننا یہی ہے اختلاف کو دور کرتی ہے یہ ذہن میں رکھئے گا حشام نے پوچھا آج جو قرآن و سننا آج ہے یہ آج کے دور میں ہم کو فائدہ پہنچا سکتی ہے فی رفل اختلاف عدنا ہمارا تمہارا اختلاف دور کرسکتی ہے قرآن و سننا قال الشامی شامی نے کہا نا ہم بالکل قرآن و سننا اختلاف کو دور کرسکتا ہے حشام نے کہا فلما اختلافنا اگر دور کرسکتے ہیں تو ہم میں تمہیں اختلاف کیوں ہیں یہ قرآن و سننا موجود ہے اس کے باوجود اگر حل کر سکتے ہوتے اختلاف کو تو تو شام سے اٹھ کر ہماری مخالفت کی وجہ سے یہاں آتا کیوں اب یہ میرا جملہ ہے بھائی تمہارے گھر میں بھی دمشم قرآن ہے ہمارے پاس بھی قرآن ہے سنت تمہارے پاس بھی ہے ہم مدینہ میں بیٹھے ہیں یہاں پر ابھی پچھلی روایت میں ہوئی کوئی جبر کا قائل ہے کوئی تفعیز کا قائل ہے کوئی اس کا قائل ہے کوئی اس کا قائل ہے مدینہ کے اندر جان ابی کریم نے دس برس گزارے ہیں صحابہ موجود ہے اختلاف ہے تو آیا کیوں ہے بھائی تو وہاں سے اٹھ کر دیکھیں ابھی تک کوئی اس میں پیچی دا بات نہیں شامی چھپ ہو گیا امام نے بوجا چھڑے امام نے شامی سے کیا ہوا بول کیوں نہیں رہتا شامی نے کہا کہ کیا کہوں قل تو اگر یہ کہتا ہوں لم نختلف ہم میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے تو قذب تو جھوٹ بولا ہے اختلاف تو ہے اور اگر میں کہتا ہوں کہ کتاب و سنت اختلاف کو ہم سے دور کرتے تھے کر رہے ہیں اب تل تو یہ غلط بات کیے میں کیونکہ لئنہما قرآن و سنت یحتملان الوجوہ کیونکہ قرآن و سنت کے ایک ایک چیز کے ایک حدیث کے کئی کئی معنی نکلتے ہیں جب ایک آیت سے کئی معنی نکل رہے ہیں آپ نے وہ معنی لیا انہوں نے وہ معنی لیا میں نے وہ معنی لیا اختلاف یہاں پہ ہو گیا لہٰذا بات ہی میں ہی درست نہیں ہے کہ اختلاف اگر ہے تو میں نے اپنی بات کو غلط ثابت کر دیا میں نے کہا تھا قرآن و سنت اختلاف کو صحیح کر سکتے ہیں اور قرآن و سنت سے ہی اختلاف نکل کے آ رہے ہیں تو جس چیز کو اختلاف صحیح کرنے کے لیے ہم نے چنا تھا وہ ہی اختلاف پیدا کر رہی ہے فارسی کے ایک مسئل ہے محاورہ ہے جو بھی چیز خراب ہوتی ہے اس کو خراب ہونے سے بچانے کے نمک ملتے ہیں جب نمک خود خراب ہوا جائے تو کیا ملیں گے نمک پیابا تو اب آپ قرآن و سنت میں اختلاف آ رہا ہے ہر آدمی اپنی بات کر رہا ہے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن و سنت اختلاف ہے یہ گزر گئی بات ہے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں اختلاف تو ہے اگر میں یہ دیکھیں پہلی بات کیا ہو خوب اچھیاں سمجھیں اب میں یہ کہتا ہوں اختلاف ہے ہی نہیں جھوٹ بولا اختلاف تو ہے میں شام سوٹ کے آیا کیوں اور اگر میں کہوں قرآن و سنت اختلاف کو دور کر رہے ہیں تو میں نے اپنی بات کو غلط ثابت کر دیا کیوں کیونکہ قرآن و سنت سے اختلاف نکل کے آ رہا ہے میں بھی قرآن و سنت کے ذریعے آپ سے بحث کر رہا ہوں آپ بھی قرآن و سنت کے ذریعے مجھ سے بحث کر رہا ہوں اور اگر میں کہوں کہ ہم دونوں اختلاف ہیں ہم میں لیکن ہم دونوں حق پر ہیں آپ کہہ رہے ہیں آج رات ہے اس وقت میں کہہ رہا ہوں دن ہے اور قرآن و سنت سے دلیل آ رہے ہیں دونوں حق پر اس کا مطلب یہ ہے خوب توجہ فرمائیے گا یہ شامی بہت پڑھا لکھا آدمی تھا افسوس ہوتا ہے بعض دفعہ تاریخ میں واقعات پڑھ کے اس کا نام رہ جاتا ہے نہیں پتہ لگتا کون تھا کہاں سے بہت پڑھا لکھا آدمی تھا بے انتہا پڑھا لکھا آدمی تھا کہ جو آدھے گھنٹے چالیس منٹ ایک گھنٹہ امام کے شاگردوں کے سامنے ڈٹا رہا کہ مطلب پڑھا دکھا تھا انہوں نے سوال کیا کچھ بھی ہوا بھارا کہتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اختلاف تو ہے ہم میں تم میں اور ہم میں سے ہر آدمی صحیح کہہ رہا ہے تم بھی حق پر ہو ہم بھی حق پر ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن و سنت نے ہمیں فائدہ نہیں پہنچایا کیونکہ ہماری بات کیا تھی کہ قرآن و سنت ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں کونزا فائدہ اختلاف کو دور کرنے کا تو بھائی اگر میں کہہ لوں کہ تم بھی سچے ہم بھی سچے تو بات تو صحیح ہے لیکن اختلاف تو ہے نا ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون سچا کون جھوٹا تم بھی سچے ہم بھی سچے لیکن اختلاف تو ہے اس کی مثال دوں آپ کو میں آپ نے دیکھا یہاں سے دیوار توڑ کے آپ نے دیکھا سورج جا چکا ہے رات ہے انہوں نے دیکھا وہاں سے دیوار توڑ کے وہاں پہ زبردست بل لگے ہوئے تھے سورج کی کلر کے جو سورج کی روشنی آتی ہے سو دو سو بل میں نے لگا دیئے تھے آپ نے دیکھا آپ نے کہا دن نکلا ہوئے کیا بات کہہ رہے ہیں رات ہو گئی وہ کہہ بھائی وہاں سے آ کر دیکھو تو آپ وہاں سے دیکھیں کہ رات ہے یہاں سے دیکھیں کہ دن ہے اختلاف تو ہے نا اگر آپ کہیں قرآن لکھا ہے مفادی رکھیے اس سے حل کرنے اختلاف کو اور قرآن اختلاف کے لئے حل کرنے کے لئے کافی ہے اس کا مطلب یہ کہ قرآن یہاں موجود ہے اختلاف حل نہیں ہو رہا بات یہ نہیں ہے پوائنٹ یہاں پر کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے باتیں اختلاف کی اختلاف وہ کیسے حل کریں گے آپ آپ یہ پوائنٹ سمجھیں بات سمجھیں جہاں پر ہے چلیں تو اگر میں کہوں کہ ہم میں سے ہر آدمی حق پر ہے دعویٰ کر رہا ہے حق کا دعویٰ اس کا حق ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کو کتاب و سنت نے فائدہ نہیں پہنچا ہے ایک سوال ہے کہ میں سے شامی بن حکم ذکر سکتا ہوں اس کو بھسا سکتا ہوں امام نے کہا سنو تجید و ملیہ پوچھو پورا پکہ اس کو بھرا واپ آگے علم سے اس کو شامی نے کہا کہ اچھا میں تو اس سے سوال کر رہا ہوں تو نے سوال کیا تھا پروردگار زیادہ خیال لگتا ہے اپنی مخلوق کا کہ مخلوق اپنا خیال لگتی اچھا دیکھئے آپ نے استاذ سے جو دعو سیکھا ہے نا خوشتی کا اس کے اوپر لگائیں گے تو وہ کاغر ثابت نہیں ہوگا وہ کہتے تھے ہماریاں جو ہماریاں پنجاب میں پھیلوان ہوتے تھے ہوتے ہیں ابھی بھی شاید مجھے نہیں بتا تو وہ کہتے کہ سو اسی دعو آتے ہیں ان کو پچاسی وہ شاگر کو سکھا دیتے ہیں پانچ اپنے پاس رکھتے ہیں یا ستاسی سکھا دیتے ہیں دو اپنے پاس رکھتے ہیں تو اکھاڑے میں جبودرتا اسی دعو سے گراتے ہیں تو جو حشام نے اس کا حشن کیا تھا اب یہ کہا یہ بتاؤ کہ پروردگار زیادہ خیال لگتا ہے اپنی مخلوق کا یا مخلوق زیادہ خیال لگتی ہے حشام نے جاب دیا پروردگار زیادہ خیال لگتا ہے اس میں کوئی بحث نہیں شامی نے پوچھا ان کے لیے کیا کیا پروردگار جو خیال لگتا ہے تو کیا کیا پروردگار نے اس خیال لگنے کی بحث کس طرح سے اخلاف قدور کرنا چاہا کس طرح سے ان کی ٹیڑے پند کو جو معاشرے میں ہو چکا ہے سماج میں ہو چکا ہے سوسائٹیم اس کو سیدھا کیا حق کے بارے میں کیسے بتایا اس پروردگار نے کس طرح سے کیا کام کیا کہ اپنے بندوں کو حق بتائے کس طرح سے باطل بتائے تم کہہ رہو نہ خیال لگتا ہے وہی پورا سلسلہ دوبارہ یہاں پر چل رہا ہے عشام نے کہا تم بات کر رہے ہو کہ پروردگار نے کیا کیا یہ رسول الخدا کے زمانے میں بات کرو آج تو عشام نے کہا کہ اُسانی کیلئے تو آسان ہے اس کو سوال کرنا جواب تو عشام کو دینا رسول الخدا کے زمانے میں بتائے کیا تھا اور ابھی بھی بتاؤ کون ہے تُسانی میں اتنے حقم نے جواب دیا کہ رسول الخدا کے زمانے میں تو مع toy رسول الخدا کے آنے آج اس گھڑی کی وقت کی بات پوچھ رہے ہو تو حاضل قائد اللہ تشدو الہرح یہ شخص یہ حسنی جو بٹھی ہوئے خیمے میں اور دور دور سے دو اس کے پاس سفر کر کے آ رہے ہیں علم سیکھنے کے لئے یہ ہستی ہے چھٹے امام کی طرح اشارہ کیا حشام ہے یہ ہستی اس کا حجت خدا ہے اچھا یہ تو آپ نے دعویٰ کر دیا نا چھٹے امام کے بارے میں حجت خدا ہے اب دلیل کیا ہے دلیل حشام نے کیا دی یہ حجت خدا ہے اس لئے کہ آسمان کی باتیں ہم کو بتاتا ہے زمین کی باتیں بتاتا ہے ہو سکتا ہے سیکھ کے بتاتا ہے چھٹے امام کسی مدرسے میں یہ کسی سیکھا نہیں ہے باپ جاتے کی میراث ہے اس کے پاس شامی نے کہا مجھے کیسے یقین آئے اس کو یہ سب باتیں بتائیں پہلے امام نے کہا تھا کہ پوچھو حشام سے اب حشام نے کہا جو چاہو پوچھ لو تمہیں جواب مل جائے گا شامی نے کہا اب تم نے مجھے اس جگہ پر لاکر کھڑا کر دیا اب میرے پاس سوائے سوال کرنے کے قطع تعذری تم نے میرا عذر قطع کر دیا اب میں تم سے مناظرہ کر رہا تھا اب اس سے بات کرو اس سے پہلے کہ امام نے سوال کرتا امام نے کہا یا شامی اغبروں کا کیفہ کانا سفر تجھے بتاؤں کی تیرے سفر میں کیا کیا واقعات پیش آئے وہ کیفہ کانا تعریف تیرا راستہ کہاں سے تھا کہانا قضا و قضا امام نے ایک بات بتانا شروع کی شامی نے جب یہ سنا تو کہا صدق تھا باہر بات پر کہا صدق سج بول سج بول میں اسلام لے آیا ابن رسول اللہ امام نے کہا اب تو ایمان لائے اسلام تو لاکھ بنا پہلے اسلام ایمان سے پہلے اسلام کی بنیاد پر ایک دوسرے سے شادی کرنا جائز ہوتا ہے اسلام کی بنیاد پر ایک دوسرے کی بیراس بڑھ جاتی ہے لیکن ایمان کی بنیاد پر ہر عمل خیر کی جزا ملتی ہے شامی نے کہا صدق تو ہاں صحیح بلکو صدق تھا سچ کہا فَأَنَا أَسْسَعَا آپ نے جیسا کہا لہٰذا ابھی میں اسی گھلی اسی لمحہ اس کے علامہ کوئی خدا نہیں نبی کریم اللہ کے رسول ہیں اور آپ محمد مصطفیٰ کے اوسیعہ کے وسیع ہیں اللہم صلی اللہ اب یہاں تک بات ختم ہو گئے ہماری اس کے بعد امام نے جو امام کے اصحاب نے مناظرہ کیا تھا امام نے اب ایک ایک ہی غلطیاں بتانا شروع کی تم نے ایسے غلطی کی تم نے ایسے غلطی کی تم نے ایسے غلطی کی اچھا لمبی بات ہے امام نے جو فرمائی ہر ایک شاگر کی طبیل بات ہے وہ ختم ہو چکا اور آخر میں بتاؤں گا جو امام نے بڑی ایک عجیب بات کی اپنے دو شاگردوں کے باریاں کہا انتا وال احول مومن اتاق اور احول کے بارے میں کہا قفازان حادقان تمہیں بڑی اچھی چھلانے لگانا آتی ہیں چلو تمہیں بڑی اچھی چھلانے جب وہ پکڑتا ہے تم چھلانے لائے کہیں اور چلے آتے ہو ہاشامی کی گرفت میں نہیں آئے تمہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پکڑنے والا تھا تم کچھل کے نکل گئے تو یودوس کہتے ہیں جو پہلا راوی تھا جس نے دروازے سے سب کو بلایا تھا بھائی اندر چلو امام کے پاس بڑھا تھا یودوس کہتے ہیں امام نے سب کے کچھ نہ کچھ نکتہ چینی کی عیب نکالے اور کہا کہ یہ تمہارا اعتراض ہے تم پر تم پر میرا یہ اعتراض ہے تمہاری بحث کرنے میں یہ خامی تھی تمہارے خامی یہ تھی تمہاری خامی یہ تھی تو جب ہشام کی طرف بڑے تو یودوس نے یاقوب کہتا ہے میں نے سوچا کہ ہشام کو بھی یہ میرے الفاظ ہیں یہ میرے الفاظ ہیں مطلب امام یہی کہیں کہ امام نے ڈاڑا نہیں تھا یہ میں کہہ رہا ہوں امام کہیں تمہارے تمہاری یہ خامی ہشام سے کی طرف جب آئے امام نے کہا یا ہشام لا تکا تقو ہشام ایسا ہوتا تھا کہ بحث میں لگتا یہ تھا کہ اب تجھے وہ شامی جکڑ لے گا تنویرش لائک جیسے ہی تو نیچے آنے رکھتا تھا پرندی کی طرح امام نے پر سمیٹھتا تھا دوبارہ پرواز کر لیتا ایسا ہمام تب بلرزے اور جب تو زمین کی دیوارہ ہوتا تھا تو ترتا تو دوبارہ ایک پرواز پکڑتا تھا تجھ جیسے کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ ہمارے عقائد کے والے میں گفتگو کریں لیکن فتق الزلہ ایک خیال لگنا لڑکڑار سے بچنا خوب توجہ فرمائیے گا ہماری یہ کیا ہوتا ہے عقائد میں بحث ہوتی ہے مجلس کے بعد ملال میں شادی میں بیعہ پہ قبر پہ مردے کو ڈالے آ رہا ہے امام نماز جنازہ کے بعد تلقیم کے وقت کوئی بھی گفتگو ہو جاتی ہے عقائد پہ بحث ہونے لگتی ہے امام اپنے شاگر سے کہہ رہے ہیں لڑکڑار سے بچو اور یہاں پر ہم میں سے الحمدللہ کوئی بھی امام کا شاگر تو ختم نہیں ہے تو ہم ایک چیز کو حتمی سمجھ کر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور کسی دوسرے ہی گفتگو سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے سمجھتے یہی بات آخری ہے فتق الزلہ لڑکڑار سے بچو وَشِفَعَ بِوْرَعِ انشاءاللہ ہماری شفاعت اس کے پیچھے پیچھے تمہارے ساتھ ہے انشاءاللہ بلو بیجے محمد اللہ علیہ اللہ علیہ